آئیے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں جس کے راوی معاد بن جبل ہے معاد بن جبل ہے کہتے ہیں کنتو رضیفاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مارن میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایک قدھے پہ سوار تھا کنتو رضیفاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مارن فقال لی یا معاد فقال لی یا معاد اے معاد اللہ کے رسول نے مجھے مخاطب کیا قلتو لبی کیا رسول اللہ پھر مخاطب کیا قلتو لبی کیا رسول اللہ پھر مخاطب کیا قلتو لبی کیا رسول اللہ تین مرتبہ مخاطب کیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میں موجود ہوں جب انسان کسی کو متوجہ کرنا چاہتا ہے اس کی پوری توجہ سے مطلع ہوتی ہے تو تقرار کرتا ہے ایک ہی بات کو مقرر کہتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں چاہا کہ حدی معاد پوری توجہ میری طرف موڑ لیں کیا فرمایا اے معاد کیا تمہیں علم ہے کیا تمہیں اس بات سے آگائی حاصل ہے کیا اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے حیث معاد نے کہا اللہ رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حق اللہ على العباد کہ رب العالمین کسی کو عذاب میں مبتلا نہ کرے من اللہ یشن کو بھی شیعہ جو اس کے ساتھ کسی کوئی شریف نہیں ٹھہراتا تو محترم سامین عقید توحید یہ اسلام کی اساس ہے اسلام کی پہچان ہے مسلمانوں کی شنات ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے اسلام کے وصولوں میں سے سب سے پہلا وصول ہے جیسا کی نبی کریم نے بیان فرمایا بنیہ الاسلام علیہ خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ کہ اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں